اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جیسے ہی سردیاں آئیں سردیاں کے مسئلے ساتھ ساتھ جس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سکن کا نہیں وہ کس چیز کا ہے آپ کے خوبصورت سے ہونٹوں کا اتنے زیادہ پگمنٹڈ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ ڈرائے ہو چکے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی لپسٹک لگاتی ہیں تو یہاں پر ٹریکس آ رہے ہیں لائنز بان جاتی ہیں اور جب آپ کوئی بھی بزار کی کوئی اچھی سے اچھی بھی اگر کوئی چپٹک یوز کر رہے ہیں کوئی لپ بام یوز کر رہے ہیں تو ہوتا کہہ ہے کہ جیسے ہی گھر میں تو آپ ٹھیک ہیں باہر نکلے ہوا لگی اور وہ ٹوٹلی ڈرائے ہو جاتے ہیں مطلب اتنا وہ ایک امبارسنگ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی ایک ساتھ باہر گئے ہوتے ہیں اور آپ کے لپس اتنے زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ڈرائے لپس ہونے کے بعد جو سب سے پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا ہے مطلب ہم اپنے ہونٹوں پر اپنا سلائیوہ لگاتے ہیں اور اس سے آپ کی ہونٹ 101% زیادہ کریکی اور ڈیمیج ہوتے ہیں جب آپ اپنا سلائیوہ اپنے ہونٹوں پر لگاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جو لپس ہیں وہ ہائیڈریٹ ہو گئے ہوں گے لیکن یہی سے آپ سب سے بڑی غلطی کر کے اپنے لپس کا کرتے ہیں بلکل ستیہ ناس تو ہم نے یہ غلطی جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرنی ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اپنے پانی کا انٹیک سردیوں میں بھی زیادہ رکھیں جب آپ کے پانی کا انٹیک زیادہ ہوگا تو آپ کے سکین آپ کے بال آپ کے ہونٹ آٹومیٹکلی آپ کے مسئلے آدھے مسئلے آپ کے پانی کا زیادہ انٹیک ہونے سے ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے لپس رہیں گے ہائیڈریٹ اور جب ہائیڈریٹ ہوں گے تو دیفینیٹلی یہ خود بخود پنک ہو جائیں گے اور ان کی پگمنٹیشنز بھی ختم ہو جائیں گی پگمنٹیٹ لپس کو ختم کرنے کے لیے جو لپس پر آپ کی پگمنٹیشن ہوتی ہے جو یہاں پر ڈارک لائنز ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے میں آلڈی ایک ویڈیو کر چکی ہوں اس کا لنک جو ہے میں اپنے آئی بٹن میں بھی لگا دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی تو اب ہی ہم نے جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ کیا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ہم نے بنانا ہے اپنا لپ آئیل کہہ لیں آپ لپ بام کہہ لیں جس کو بنا کر رکھیں گے اپنی اس طرح کے ایک کنٹینر میں اس طرح کا اگر نہیں ہے تو آپ چھوٹا سا گول سا کنٹینر کوئی بھی میک اپ کچھ خالی ہوا تو آپ اس بنا کر رکھ سکتی ہیں اور اس سے کریں گے ہم اپنے ہونٹوں کو رات کو سونے سے پہلے دو سے تین منٹ کا مساج اب اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے اپنے لپس پر کچھ بھی نہیں لگایا ہے کسی قسم کی کوئی لپسٹک نہیں لگائے کوئی بھی میں نے لپ بام نہیں لگایا تاکہ میں آپ کو لائیو ریزرٹ دکھا سکوں کہ اگر آپ اس کا ریکولرلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی لپس بھی ہوں گے بلکل سوفٹ اور سموث اور جب بھی آپ کوئی لپسٹک اس پر اپلائے کرتی ہیں تو نہ تو اس میں کریکس آئیں گے اور نہ ہی آپ کی ہونٹوں پر جو لائنز آ جاتی ہیں وہ نظر آئیں گے اس کا میں ثبوت آپ کو یہ دکھا سکتی ہوں کہ یہ دیکھیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز میں نے اس پر اپلائے نہیں کیوئی ہے تو اس کو بنانا کیسے ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی ایک سٹیپ مس نہ ہو سکے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کرتی جائیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن یاد سے پریس کرتے جائے گا اور لائک اور شیئر کی جائے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ تو اس کو بنانا کیسے ہے اس کے لیے جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے چاہیے مجھے وہ ہے کوکونٹ آئل آپ کسی بھی کمپنی کا کوئی سا بھی اچھا سا ایک کوکونٹ آئل لے سکتے ہیں اور اس طرح کا مجھے کنٹینر چاہیے تاکہ بہت ایزی لی جو ہے وہ نیکل سکے اب اس کو بنانا کیسے ہے یہ آپ نے بوٹل لے لی اور اس میں میں ڈالوں گی اپنا کوکونٹ آئل تقریبا دس سے پندرہ کترے یہ آپ کے سامنے میں نے دس سے پندرہ کترے اس میں یہ ڈالے آپ چاہیں تو اس کو ویکلی بنا سکتے رکھ سکتے ہیں تقریبا یہ کونٹیٹی آپ کے لیے پندرہ سے بیس کترے آپ کے ایک ہفتے کے لیے کافی ہوں گے اس کے بعد میں اس میں یوز کروں گی گلاسٹرین آپ کسی بھی اچھے سا میڈیکل سٹور سے اچھے والی گلاسٹرین لے سکتی ہیں اور اس کے میں ڈالوں گی تقریبا سات سے آٹھ کترے اور اس میں گلاسٹرین کو میں نے ایڈ کیا ہے سات سے آٹھ کترے پندرہ سے بیس کترے کوکونٹ آئل اور سات سے آٹھ کترے میں نے ڈال ہے اس میں گلاسٹرین کے اور اس کے بعد جو سب سے ایک میڈ انگریڈینٹ ہے جو کہ آپ کے لیپس کی بہت ایسی کیئر کرے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے وہ ہیں آپ کے وائٹیمن ای کے کیپسول جو آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ملیں گے یہ آپ کو میڈیکل سٹور کے علاوہ اور کہیں سے کوئی اگر آپ کو ملتے ہیں وائٹیمن ای کے کیپسول تو وہ آپ نے نہیں لینے یہ ہیں ایویون کے جو کہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ملیں گے اور اس کانٹیٹی میں میں لوں گی ایک یہ والا کیپسول یہ اس کانٹیٹی میں اناف ہے اب چونکہ سردیوں کا موسا میں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہوتا ہے لیکوڈ وہ تھوڑا سا جمع ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ کی ٹیمٹریچر پر رکھیں اس کو دو سے ایک منٹ تقریبا ایک منٹ اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل اس کے اندر جو لیکوڈ ہے وہ ایزیلی باہر آج ہے جو جل فارم میں ہوتا ہے اب یہ میں نے اس کو گرم کر لیا اور اب میں ڈالوں گی اس کو اپنے اس کے اندر یہ پورا کیپسول میں نے ایک اچھے سے اس کو اس کے اندر خالی کر لینا ہے یہ بھی چلا گیا اور اب میں کروں گی اس کو بند اور کروں گی اچھے سے شیپ مکس کروں گی اس کو اس طریقے سے اوپر نیچے تاکہ یہ بلکل ساری چیزیں ایکولی جو ہیں وہ ہیل جائیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی دیر اگر باٹل تھنڈی ہے آپ اپنے ہاتھ میں لے کے رکھیں گی آپ کے ہاتھ کی ٹیمٹریچر سے ہی یہ بلکل میٹ ہو جائے گا اور ایزی ٹو اپلائے ہو جائے گا آپ اس کو کرنا کیا ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے لیا یہ لے لیا آپ نے اپنی فنگر پہ اس طریقے سے کیا ایسے اور اس کا کریں گے مساج یہ نہیں کہ صرف بس اپلائے کیا اور اس کو چھوڑ دیا نہیں اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے اس کا کریں گے مساج ہم اس طرح سے تاکہ یہ آپ کے ہونٹوں کی جو سب سے آخری والی لیئر ہے اس میں بھی اچھے سے ایبزوب ہو جائے گا اور تمام لیئرز آپ کی ہائیڈریٹ ہو جائیں گی اس طریقے سے ہم کریں کہ مساج رزانہ سردیوں میں اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو لپس ہیں وہ بلکل سوفٹ رہیں پینکی پینکی سے رہیں اور پیگمنٹیٹ فری رہیں اور کسی بھی طرح کا لپ کلر لگائیں اور آپ کا کسی بھی طرح کا کرائک جو ہے وہ کسی کے سامنے نظر نہ ہے اور آپ کو شرمیندگی نہ ہو تو جن میں جاتے جاتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ